ایسی تنظیمات ہیں جو جشن عید ملاد النبی میں شامل نہیں ہوتے وہ سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں اب میں آپ کو دعویٰ تفکر دینا چاہتا ہوں کہ سیرت ہے گیا سیرت مصطفیٰ ہے گیا بحیثت آلِ مدین اگر سیرت النبی کی کوئی کتاب اٹھائیں میں اس کو بتاؤں گا اس کے تین چپٹر ہوں گے تین ابواب ہوں گے وہ سنیئے پہلا باپ فضیلِ نبوی پر ہوگا پہلا باپ فضیلِ نبوی پر ہوگا دوسرا باپ شمیلِ نبوی پر ہوگا تیسرا باپ خسیلِ نبوی پر مشتمل ہوگا یہ تین بابوں سے ہٹ کر تین ابواب سے ہٹ کر سیرت کی کتاب لکھی جا سکتی ہی نہیں ہے سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیں آج تک جس نے بھی سیرت و نبوی پر کام کیا اس کے تین چپٹر ہیں فضیلِ نبوی شمیلِ نبوی خسیلِ نبوی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کس بات سے ہوتا ہے سیرت و نبی کا باپ کس بات سے آغاز ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت و نبی کا آغاز ملاد و نبی سے ہوتا ہے ابھی مجھے ایک بچے نے پمبرل دکھایا اس پمبرل کوپر اس نے لکھا ہے اہلِ حدیث مکتب فکر کا کبندہ ہے اس نے لکھا ہے کہ حدیث کی سیاستہ کی کسی کتاب کے اندر ملاد و نبی کا باپ نہیں باندھا ہوا اور میں یہ ریکارڈنگ کر آ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات میری بات سنیے اس نے اتنا بڑا جھوٹ لکھا ہے اس جہل شخص نے وہ کہتا ہے کہ سیاستہ کی کسی کتاب کے اندر عید ملاد و نبی کا باپ باندھا ہوا ہی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ سن لے سیاستہ میں سے جامع تنزی کو اٹھا کر دیکھ امام تنزی نے جامع تنزی کے اندر سنن جامع تنزی کے اندر جہاں پر اس نے حج کا باپ باندھا جہاں نماز کا باپ باندھا زکاة کا باپ باندھا جہاد کا باپ باندھا وہاں پر امام تنزی نے ما جاءا فی ملاد نبی کا باپ باندھا سبحان اللہ امام تنزی نے بقیدہ ملاد نبی کا باپ باندھا ہے اور باپ باندھ کر آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے بارے میں حدیث نقل فرمائی ہے یاد رکھ لیں اور میں یہ واضح لفظوں بتانا چاہتا ہوں بعض لوگ ایسے ہیں وہ سمتے ہیں کہ شاید ہم ملاد النبی کا دروادہ بند کر لیں گے سن لیں ملاد النبی کا دروادہ بند نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب تائیدار کناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دن بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو ملاد ہوا تھا مصطفیٰ نے سجدہ کیا عرض کی رب حبلی امتی اے میرے رب میری امت کو بخش دے رادہ جنگ کے باسیوں میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو نبی اپنے ملاد کے وقت اس گناہگار امت کو نہیں بھولے یہ امت قیامت تک ملاد مصطفیٰ کو نہیں بھول سکتی ہے اور میں ان عقل کے اندوں سے اس پمپلٹ کا اندر لکھا سنو میری بات پمپلٹ کا میں جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ عالم دین کا یہ فرض ہوتا یاد رکھ لیں شیر جو پڑھتے ہیں نا آپ لوگ یہ شیروں والے جواب نہیں دے پاتے عالم اور وائز میں فرق یہ ہے یاد رکھنے عالم اور وائز میں فرق یہ ہے کہ وائز کے عالم کے سامنے رکھا آجا وہ فل بدی جواب دیتا ہے وہ قرآن پڑھ کر جواب دے گا حدیث پڑھ کر جواب دے گا اب میں سوال کا جواب دے رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ اتنی بڑی بڑی فلیکسے لگواتے ہیں جشن عید ملاد النبی کی اور اتنے اتنے بینڈل لگاتے ہیں جناب علی آپ یہ بتائیں کہ کیا صحابہ اکرام نے بھی عید ملاد النبی کی بڑی بڑی فلیکسے لگوائی ہیں بڑے بڑے بینڈل لگوائے ہیں اور جس طرح آپ دیگے پکاتے ہیں اور اس طرح کیا صحابہ نبی دیگے پکائی ہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ عقل کے اندھے اور نام نہاد سکالر تجھے جواب دے رہا ہوں آپ سب فیصلہ کریں میری بات سنیں صحابہ اکرام کے سامنے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جست پاک پڑا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں کفن لے کر آؤ امیر حمزہ کے لیے تو ایک چادر لائی گئی اگر وہ چادر سر پر ڈالتے ہیں تو امیر حمزہ کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اگر پاؤں پر ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ اب امیر حمزہ کے چیرہ اقدس پر چادر ڈال دو اور پاؤں کی طرف گھاس ڈال دو یاد رکھ لیں جب کبھی کئی جنگل کے اندر میت کو دفن کرنا ہے کپڑا نہیں ہے تو میری سرکار نے سنت وضع فرما دی فرمایا کپڑا نہیں ہے تو گھاس کے پتے لے لو درختوں کے پتے لے لو پتوں کا کفن بنا کر دفن کر دو سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کے لیے کفن کے لیے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے ارے صحابہ کے پاس امیر حمزہ کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہ ہو اور وہاں پر ملاد کے بینر کی ڈیمانڈ کرنا کیا یہ اکل مندی ہے سمجھا رہی میری بات اکل مندی نہیں ہے یہ اکل کا یتیم پن ہے اور جہاں صحابہ جہاد کر رہے ہوں اور ایک خجور ایک خجور کا پیس ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحابہ میں تقسیم کیا جائے اور جہاں گھٹلی بھی پھینکے نہ گھٹلی پانی میں ڈال دیں کہ چلے کچھ نہ کچھ اثر تو مل جائے گا توجہ ہو ہے اب کی جہاں خندق کھود رہے ہو یہ عالم ہو جہاد کے عالم میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھانے کے لیے ایک خجور ہو مجھا دین کے پاس وہاں دیگوں کی ڈیمانڈ کرنا یہ اکل کا یقین پن نہیں تو اور کیا ہے اگلی بات یہ ہے اگلی بات یہ ہے کہ میری بات سنیئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو صرف بارہ ربی علفل کو جشن عید ملاد و نبی بناتے ہیں خدا کی قسم میرے نبی کے صحابہ ہر گھر میں روزانہ جشن عید ملاد و نبی بناتے تھے